بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم معزز سامعین کرام مولانا سید زیشان حیدر جوادی مرہوم کی کتاب احادیث قدسیہ اس سیڈی میں آپ کے سامنے پیش قدبت ہے یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں متفرق احادیث پیش کی گئی ہیں اور دوسرے حصے میں توریت کی چالیس احادیث ہیں زیر سامعات سیڈی میں پہلے توریت کی چالیس احادیث کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد چند متفرق احادیث پیش کی جائیں گی احادیث سے قبل کتاب میں موجود حرف مؤلف مقتصرا پیش کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احادیث قدسیہ صورت حائی توریت پہلی صورت ارشادِ الٰہی ہوتا ہے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو موت کا یقین رکھتا ہے کہ وہ خوش کس طرح ہوتا ہے اور جو حساب کا یقین رکھتا ہے وہ مال کیوں جمع کرتا ہے جو قبر کا یقین رکھتا ہے وہ ہستا کس طرح ہے اور جو دنیا کے زوال کا یقین رکھتا ہے اس سے مطمئن کس طرح ہوتا ہے اور جو آخرت کی بقا اور نعمتوں کا یقین رکھتا ہے وہ آرام کس طرح کرتا ہے مجھے اس شخص سے بھی تعجب ہوتا ہے جو زبان کا عالم ہوتا ہے اور دل کا جاہل ہوتا ہے یا بدن کو پانی سے پاک کر لیتا ہے اور دل کو اخلاص کے ذریعے پاک نہیں کرتا یا لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مصروف رہتا ہے اور اپنے ایوب کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے یا یہ جانتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی گناہ کر رہا ہے یا اسے معلوم ہے کہ تنہا مرنا ہے تنہا خبر میں رہنا ہے تنہا منزل حساب میں کھڑے ہونا ہے وہ لوگوں سے دل کس طرح لگاتا ہے نیز ارشاد حدیث ہے خرف حق یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں دوسری صورت میں خود اپنے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور نہ میرا کوئی شریک ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں اور یاد رکھو اور یاد رکھو جو میرے فیصلے سے راضی نہ ہو اور میرے امتحان پر سبر نہ کر سکے اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے اور میری عطا پر قناعت نہ کر سکے اسے میرے علاوہ دوسرا خدا ڈھونڈ لینا چاہیے اور میرے آسمان کے سائے سے نکل جانا چاہیے اور جو دنیا کے بارے میں محضون ہو وہ گویا مجھ سے ناراض ہے اور جو کسی مصیبت کی فریاد میرے غیر سے کرے اس نے میری شکایت کی ہے اور جو کسی مالدار کا دولت کی بنا پر احترام کرے اس کا ایک تہائی دین برباد ہے اور جو کسی کی موت پر موپے تماشے مارے اس نے گویا مجھ سے جنگ کرنے کے لیے نیزہ اٹھا لیا ہے اور جو کسی کی قبر کی تختی کو توڑ دے اس نے میرے کعبے کو اٹھا دیا ہے اور جسے اس کی پرواہ نہ ہو کہ کہاں سے کھا رہا ہے مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کس دروازے سے جہنم میں داخل ہو جائے گا اور جو اپنے دین میں ترقی نہ کرے وہ نقصان میں ہے اور جو نقصان میں رہے اس کے لیے موت ہی بہتر ہے یاد رکھو یاد رکھو جو اپنے علم پر عمل کرے گا میں مسلسل اس کے علم میں اضافہ کرتا رہوں گا تیسری صورت فرزند آدم جس نے قناعت اختیار کی وہ سب سے بینیاز ہو گیا اور جو تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو گیا اس نے خدا پر بھروسہ کر لیا فرزند آدم جس نے حسد کو چھوڑ دیا وہ مطمئن ہو گیا اور جس نے حرام سے پرہیس کر لیا اس نے اپنے دین کو خالص بنا لیا جس نے عیبت کرنا چھوڑ دی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ظاہر ہو گئی اور جو لوگوں سے الگ ہو گیا اس نے اپنے کو لوگوں سے محفوظ بنا لیا جس کا کلام مقتصر ہو گیا اس کی عقل کامل ہو گئی اور جو تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے گا خدا اس کے مقتصر عمل سے بھی راضی ہو جائے گا فرزند آدم تو جس قدر جانتا ہے اس پر بھی عمل نہیں کرتا تو اب علم کے لیے کیوں پریشان ہے فرزند آدم تو نے ساری زندگی تو دنیا طلب کرنے میں گزار دی اب آخرت طلب کرنے کا کام کب انجام دے گا چوتھی صورت فرزند آدم جو دنیا کا حریص ہو جائے گا وہ خدا سے دور تر ہو جائے گا اور دنیا میں پریشانی اور آخرت میں مشخت کے علاوہ کچھ نہ پا سکے گا اور پروردگار بھی اس کے دل پر ایسا رنج مسلط کر دے گا جو کبھی نہ ختم ہوگا اور ایسی فقری دے گا کہ کبھی بے نیازی نہیں حاصل کر سکے گا اور ایسی امید میں مقتلا ہو جائے گا جس کا مدعا کبھی حاصل نہ ہو سکے گا فرزند آدم تیری عمر روز آنا کم ہوتی جا رہی ہے اور تجھے قبر بھی نہیں ہو رہی ہے اور تیرا رزق روز آنا آ رہا ہے اور تُو شکرِ خدا بھی نہیں ادا کر رہا نہ تو قلیل پر خنات کرتا ہے اور نہ کسیر سے شکم سیر ہوتا ہے فرزند آدم جب کوئی نیا دن آتا ہے تو تیرے پاس میری طرف سے نیا رزق بھی آ جاتا ہے مگر جب کوئی رات آتی ہے تو فرزتے تیری طرف سے برائیوں کا دفتر لے کر آ جاتے ہیں تُو میرا ہی رزق ہاتا ہے اور میری ہی نافرمانی کرتا ہے مگر اس کے بعد بھی جب دعا کرتا ہے تو میں قبول کر لیتا ہوں میرا خیر تیری طرف آ رہا ہے اور تیرا شر میری طرف آ رہا ہے دیکھ میں کیا بہترین مولا ہوں اور تُو کتنا بدترین بندہ ہے تُو مجھ سے مانگتا ہے تو عطا کر دیتا ہوں اور پھر تیری برائیوں کو چھپاتا بھی رہتا ہوں میں تیرے حالات سے شرماتا ہوں اور تُو اپنے گناہوں سے نہم شرماتا ہے مجھے بھون جاتا ہے اور غیروں کو یاد رکھتا ہے بندوں کے عطاق سے قوق زدہ رہتا ہے اور میرے غزب کی طرف اپنے کو بالکل مطمئن بنا لیا ہے پاچھویں صورت فرزند آدم ان لوگوں میں نہ ہو جا جو لمبی لمبی امیدوں کے ساتھ توبہ کے طلبکار ہیں اور بغیر عمل کے آخرت حاصل کر دینا چاہتے ہیں دنیا میں باتیں زاہدوں جیسی کرتے ہیں اور کام منافقوں جیسا انجان دیتے ہیں کچھ لے دیا جاتا ہے تو قناعت نہیں کرتے اور روک لے دیا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتے دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں اور خود چھوڑتے نہیں ہیں نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں مگر خود نیک نہیں بنتے ہیں اور منافقین سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں مگر خود بھی ویسے ہی ہیں فرزند آدم جب کوئی نیا دن آتا ہے تو زمین تجھے آواز دیتی ہے کہ تو آج میری پشت پر چل رہا ہے لیکن کل تجھے میرے شکم میں آنا ہے فرزند آدم یاد رکھنا فرزند آدم یاد رکھنا میں تنہائی کا گھر ہوں وحشت کا گھر ہوں تاریخیوں کا گھر ہوں میں ساپوں اور بچھوں کا گھر ہوں میں بڑی زلت کا گھر ہوں لہٰذا مناسب ہے کہ مجھے آباد کر لے اور برباد نہ کر چھٹی صورت فرزند آدم میں نے تجھے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ اپنی قلت کو کسرت میں تبدیل کر لوں یا اپنی وحشت کے لیے انس کا سامان پراہم کر لوں یا کسی کام کی انجام دینے میں کمزور ہوں تو طاقت کا انتظام کر لوں یا تجھے کوئی فائدہ حاصل کر لوں یا کسی قطرے کا دفاع کر لوں میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمیشہ میری عبادت کرتے رہنا اور صبح و شام میری پاکیسگی کی تسبیح پڑھتے رہنا یاد رکھو اگر تمہارے اول و آخر زندہ و مردہ چھوٹے و بڑے آزاد و غلام سب مل کر میری اطاعت کرنے لگیں تو میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا اور اگر اول و آخر زندہ و مردہ صغیر و قبیر غلام و آزاد سب نافرمانی پہ اترائیں تو میری سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی جو شخص بھی کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے خدا تمام عالمین سے مستقنی اور بے نیاز ہے ساتھیں صورت اے درہم و دینار کے بندو میں نے درہم و دینار کچھ سے پس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کے ذریعے رسک کھا سکو میرا لباس پہن سکو اور میری راہ میں خرچ کر سکو مگر تم نے میری کتاب کو اپنے قدموں کے نیچے ڈال دیا اور دنیا کو اپنے سرو پر اٹھا لیا اپنے واسطے اوچے اوچے گھر بنائے اور میرے گھر کو پست بنا دیا اپنے گھروں سے مانوس ہو اور میرے گھروں سے گھوراتے ہو تم یقیناً نیک کردار اور آزاد بندے نہیں ہو اے دنیا کے بندوں تمہاری مثال ان پختہ قبروں جیسی ہے جو باہر سے خوبصورت دکھائیتی ہیں لیکن اندر کا معاملہ بہت برا ہے فرزند آدم جس طرح گھر کے اوپر جلنے والا چراخ اندر کو روشن نہیں کر سکتا ہے اسی طرح تمہاری بہترین گفتگو برے کردار کے ساتھ تمہارے کام نہیں آسکتی ہے فرزند آدم اپنے عمل کو خالص بنا لے اور پھر مجھ سے سوال بھی نہ کر میں تجھے سوال کرنے والوں سے زیادہ ہی عطا کر دوں گا آٹھنی صورت فرزند آدم میں نے تجھے بیکار نہیں پیدا کیا اور نم محمل چھوڑ دیا ہے اور نہ تیرے عمل سے غافل ہوں تو میرے عجر و ثواب کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک میری رضا کی تلاش میں نہ خوشگوار حالات پر صبر نہ کر لے میری اطاق کی راہ ہمیں زہمتیں برداشت کر لینا جہنم کی آگ کو برداشت کرنے سے آسان تر ہے اور دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت کم تر ہے فرزند آدم تم سب بھٹکے ہوئے ہو جب تک میں ہدایت نہ دے دوں اور سب مریض ہو جب تک میں شفا نہ دے دوں اور سب فقیر ہو جب تک میں غنی نہ بنا دوں اور سب حلاق ہو لے والے ہو جب تک میں نجات نہ دے دوں اور سب برائیوں کی عزت پر ہو جب تک میں محفوظ نہ بنا دوں لہٰذا موقع غنیمت ہے میری بارگاہ میں توبہ کرو کہ میں مہربانی کروں اور کم سے کم اس کے سامنے تو اپنا پردہ شرم اور حیاء کو چاک نہ کرو جس پر کوئی راز خوشیدہ نہیں ہے نوی صورت فرزند آدم لوگوں کو برا بھلا نہ کہو کہ یہ لانت پلٹ کر تمہاری طرف آ جائے فرزند آدم ایک نام کے سہارے فضاؤں میں آسمان ٹھہر گئے مگر میری کتاب کے ہزار معزوں کے بعد بھی تمہارے دل سیدھے نہ ہو سکے ایوہا ناس جس طرح پتھر پانی میں رہ کر نرم نہیں ہو جاتا اسی طرح واج و نصیحت بھی سنگ دل انسانوں پر اثر انداس نہیں ہوتا ہے فرزند آدم آخر تم حرام اور گناہ سے پرہیس کیوں نہیں کرتے ہو تمہیں جہنم کیا کہ خدا رحمان کے غزب کا خوف کیوں نہیں ہے یاد رکھو یاد رکھو اگر رکوع کرنے والے بوڑھے دودھ پیتے بچے سہراؤں میں چڑھنے والے جانور اور خوف خدا رکھنے والے نوجوان نہ ہوتے تو میں تمہارے سروں پر آسمان کو لوہا اور تمہارے نیچے زمین کو پیتل اور کھاک کو پتھر بنا دیتا کہ نہ آسمان سے قطرہ پانی برستا اور نہ زمین سے اگرانہ پیدا ہوتا اور میں تمہیں تمہارے سروں پر عذاب کو اندیل دیتا دس نی صورت فرزند آدم تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے جب تم اس کے ساتھ نیکی کرتے ہو جو تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اسی سے تعلقات رکھتے ہو جو تمہارے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور اسی سے بات چیف کرتے ہو جو تم سے ہم کلام ہوتا ہے اور اسی کو کھلاتے ہو جو تم کو کھلاتا ہے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہو جو تمہارے ساتھ انصاف کرتا ہے اور اسی کا احترام کرتے ہو جو تمہارا احترام کرتا ہے تو ایک دوسرے کا فضل ہی کیا واقعی قدار رسول پر ایمان رکھنے والے تو وہ ہیں جو برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں قطع تعلق کر لینے والوں کے ساتھ بھی تعلقات برخرار رکھتے ہیں اور محروم کر دینے والوں کو بھی آتا کرتے ہیں اور قیانت کرنے والوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں اور بول چال بند کر دینے والوں کے ساتھ بات چیز جاری رکھتے ہیں اور توہین کرنے والوں کا بھی احترام کرتے ہیں گیارہی صورت لوگو لوگو یہ دنیا ان کا گھر ہے جن کا کوئی گھر نہیں ہے اور ان کا مال ہے جن کا کوئی مال نہیں یہاں وہ شخص مال جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں اور وہ شخص کرتا ہے جسے آخرت کا یقین نہیں ہے وہ شخص لالچ کرتا ہے جسے خدا پر بھروسہ نہیں ہے اور اس کے خواہشات کو وہ شخص طلب کرتا ہے جس کے پاس مغفرت نہیں ہے یاد رکھو یاد رکھو جس شخص نے اس زوال پذیر نعمت اور چند روزہ زندگی اور اس دار فانی کی خواہش کو اپنا لیا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اپنی آخرت کو بھول گیا اور اسے دنیا کی زندگی میں دھوکہ دے دیا بارہنی صورت فرزند آدم ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں انعائیت کی ہیں اور یاد رکھو کہ جس طرح بغیر رہنما کے راستہ نہیں پاسکتے ہو اسی طرح بغیر علم کے جنت کا راستہ نہیں مل سکتا اور جس طرح بغیر زحمت کے مال جمع نہیں کر سکتے ہو اسی طرح عبادت کی مشقد برداشت کیے بغیر جنت میں داقل نہیں ہو سکتے ہو لہذا مستحب نمازوں کے ذریعے قرب خدا حاصل کرو اور غریب بندوں کو خوش کر کے میری رضا تلاش کرو کہ میری رضا میرے مسکین بننوں کی رضا سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہو سکتی ہے علماء کی محفل میں حاضری کی رقبت پیدا کرو کہ میری رحمت کا ایک لمحہ بھی اسے جدا نہیں ہوتا ہے موسیٰ میری بات غور سے سنو کہ میری بات ہمیشہ حرف حق ہوتی ہے یاد رکھو جو شخص بھی کسی مسکین کے سامنے غرور کرے گا میں اسے روز قیامت ایک زرے کی شکل میں محشور کروں گا جو ہر ایک کے قدموں کے نیچے ہوگا اور جو کوئی بندہ مسلم کی ایک مرتبہ حتی کے حرمت کرے گا میں ستر مرتبہ اسے زلیل کروں گا اور جو کسی عالم یا اپنے والدین کے سامنے توازوں سے پیش آئے گا اسے دنیا و آخرت میں سر بلند کر دوں گا اور جو کسی مومن مسلم کی غربت کی بنا پر توہین کرے گا وہ گویا مجھ سے اعلان جنگ کرے گا اور جو کسی مومن سے میری خاطر محبت کرے گا اسے دنیا میں باطنی طور پر اور آخرت میں علل اعلان میرے ملائکہ مسافحہ کریں گے تیرہوی صورت فرزند آدم جس قدر مجھ سے حاجتیں رکھتے ہو اسی قدر میری اطاعت کرو اور جس قدر جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو اسی قدر میری ننہ فرمانی کرو اور جس طرح آخرت میں رہنا ہے اسی قدر سامان اس دنیا سے لے کر چلو اپنی اس موت پر نظر نہ کرو جو دیر میں آنے والی ہے نہ اس رسک کو دیکھو جو سامنے موجود ہے اور نہ ان گناہوں کو دیکھو جو لوگوں کی نظروں سے مقفی ہیں میرے علاوہ ہر شے پناہ ہونے والی ہے اگر تم جہنم سے اتنا ہی ڈرتے جتنا فقیری سے ڈرتے ہو تو میں تمہیں اس طرح گنی بنا دیتا جس کا تمہیں قیال بھی نہ ہوتا اور اگر تمہارے اندر جنت کی اتنی ہی رقبت ہوتی جتنی دنیا کی ہے تو میں تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں نیک بخ بنا دیتا دیکھو دنیا کی محبت پیدا کر کے اپنے دلوں کو مردہ نہ بناو کہ یہ ان قرید فنا ہو جانے والی ہے چودھویں صورت فرزند آدم فرزند آدم کتنے ہی چراغ ایسے ہیں جنہیں ہواوں نے بجھا دیا اور کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں جن کی عبادتوں کو خود پسندی نے برباد کر دیا اور کتنے ہی فقیر ایسے ہیں جنہیں فقیری نے تباہ کر دیا اور کتنے ہی غنی ایسے ہیں جنہیں مالداری نے برباد کر دیا کتنے ہی صحت مند ہیں جنہیں صحت و آفیت نے فاسد بنا دیا اور کتنے ہی عالم ہیں جنہیں علم نے تباہ کر دیا لہٰذا ہمارے ساتھ ذرات کرو اور فائدہ حاصل کرو ہم سے سوال کرو اور ہم ہی سے معاملہ کرو تمہارے لیے ہمارے پاس وہ فائدہ ہے جو نہ کسی آکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کھان نے سنا ہے اور نہ کسی کے خیال میں گزرا ہے میرے خزانے قتم ہونے والے نہیں ہیں اور میرا ملک کم ہونے والا نہیں ہے میں ہی سب کو عطا کرنے والا ہوں فرزند آدم تمہارا دین ہی تمہارا گوشت و کون ہے لہٰذا اگر دین صحیح ہے تو گوشت اور کون بھی صالح ہے اور اگر دین فاسد ہے تو گوشت اور کون بھی فاسد ہے خبردار خبردار اس چراف کی مانند نہ ہو جاؤ جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے اور خود اپنے کو جلا لیتا ہے اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دو کہ میری اور اس کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے جس طرح پانی اور آگ کا ایک بطن میں اجتماع محال ہے روزی جمع کرنے میں اپنے حال پر رحم کرو کہ روزی پہلے سے معین ہے اور لالچی آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے بقیل قابل مضمت ہوتا ہے اور نعمت بہارحال رہنے والی نہیں ہے پھر مدت حیات بھی معین ہے بہترین حکمت قوفِ خدا ہے اور بہترین مالداری قناعت ہے بہترین زادہ راہ تقوی ہے اور بدترین سامان جھوٹ ہے اور بدترین اخلاص چگل خوری ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے پندرمی صورت ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اور اس سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو جسے خود پرہیز نہیں کرتے ہو اور اس بات کا کیوں حکم دیتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو اس مال کو کیوں جمع کر رہے ہو جس کو کھانے والے نہیں ہو اور توبہ کو روزانک کیوں ٹال رہے ہو اور ہر سال کے بعد ایک نئے سال کا انتظار کیوں ہے کیا تمہیں موت سے امان مل گئی ہے یا تمہارے ہاتھ جہنم سے برات کا پروانہ آ گیا ہے یا تمہیں جنت میں داخلہ یقینی ہو گیا ہے یا تمہیں نعمتوں سے محلت دی دی ہے اور لمبی لمبی امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا ہے خبردار خبردار تمہاری صحت اور سلام کی دھوکے میں نہ رکھے کہ تمہاری مدت حیات معلوم ہے اور تمہاری ساسیں گنی ہوئی ہیں اور تمہارے راز مالک پر کھلے ہوئے ہیں اور تمہارے پردے کو اس کے سامنے اور تمہارے پردے اس کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں اقل والو اللہ سے ڈرو اور اپنے ہاتھ کی کمائی کو اپنے مستقبل کے لیے آگے بڑھا دو کہ تمہاری عمر کی امارت گھرتی جا رہی ہے اور پیدائش کے وقت سے آج تک کا ہر دن تمہیں موت سے قریب تر بنا رہا ہے ایسی لکڑی نہ بن جاؤ جو دوسروں کی قاطر اپنے کو جلا لیتی ہے میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بندہ اور رسول ہیں سلمی صورت فرزند آدم میں وہ زندہ ہوں جسے موت نہیں ہے تم میرے احکام پہ عمل کرو اور جس چیز سے منع کر دوں سے پرہیز کرو تو تمہیں بھی وہ زندہ بنا دوں گا جسے موت نہ ہوگی فرزند آدم میں وہ سلطان ہوں جس کے ملک کو زوال نہیں ہے اور جس چیز کو کہہ دیتا ہوں وہ ہو جاتی ہے تم بھی میرے عمر و نواہی کی پابندی کرو تاکہ جس چیز سے کہہ دو کہ ہو جائے وہ ہو جائے فرزند آدم اگر تمہاری باتیں چاشنی والی اور تمہارا عمل قبی ہے تو تم منافقین کے سردار ہو اور تمہارا ظاہر بہترین اور باتن بہترین ہے تو تم ہلاکت کے سب سے زیادہ سزاوار ہو فرزند آدم کوئی شخص جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے جب تک میری عظمت کے سامنے سر نہ جھکائے اور اپنے دن کو میری یاد میں نہ گزارے اور اپنے نفس کو کوہشات سے روک نہ رکھے اور غریبوں کو اپنا بھائی نہ سندھے اور مسکینوں سے ہمدردی نہ کرے اور یتیموں کا احترام نہ کرے اور ان کی خاطر مہربان باب جیسا اور بیواؤں کے لیے ہمدرد شوہر جیسا نہ ہو جائے جو بھی دنیا میں ایسا چردار پیدا کر لے گا میں اس کی آواز پر لبائک کہوں گا اور اس کے مطالبات کو عطا کروں گا سترہوی صورت فرزند آدم کب تک تم میری شکایت کرو گے اور مجھے بھولے رہو گے اور کب تک میرا انکار کرتے رہو گے جبکہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں تم کب تک میری نعمتوں کا انکار کرتے رہو گے جبکہ روزانہ تمہارا رزق میری ہی طرف سے آ رہا ہے اور کب تک میری پرورش کا انکار کرتے رہو گے جبکہ میرے الہا کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہے کب تک مجھ پر ظلم کرتے رہو گے جبکہ میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے اگر تم بدن کے لیے تبیت تلاش کر بھی لو تو گناہوں سے شفا دینے والا کون ہے تم مجھ سے شکوا کرتے ہو اور میرے فیصلوں سے ناراض ہوتے ہو یاد رکھو یاد رکھو اگر کسی کو تین دن روزی نہ ملے اور وہ یہ کہتے کہ مجھ میں کوئی خیر نہیں ہے تو اس نے بھی میری نعمت کا انکار کیا ہے اور جس نے زکاة ادا نہیں کی ہے اس نے میری کتاب کو معمولی تصور کر لیا ہے اور جس نے وقت نماز جاننے کے بعد بھی اس کے لیے وقت نہیں نکالا ہے وہ مجھ سے غافل ہو گیا ہے اور اگر کسی کا قیال ہے کہ نعمتیں میرے اختیار میں ہیں اور مصیبتیں ابلیس کے بس میں ہیں تو اس نے میری رگوبیت کا انکار کر لیا ہے اور ابلیس کو میرا شریک خدائی بنا دیا ہے اٹھارمی صورت فرزند آدم صبر و خاکساری اختیار کرو تاکہ میں تمہیں سر بلند بنا دوں اور میرا شکریہ دا کرو تاکہ نعمتوں میں اضافہ کر دوں اور مجھ سے معافی طلب کرو تاکہ میں گناہوں کو معاف کر دوں اور مجھ سے دعا کرو تاکہ میں قبول کر دوں اور مجھ سے سوال کرو تاکہ میں عطا کر دوں اور میری راہ میں صدقہ دو تاکہ میں تمہیں برکت دوں اور اپنے قرابتداروں سے اچھا برطاو کرو تاکہ تمہاری زندگی وڑھا دوں اور موت کو تال دوں مجھ سے طول سہت کے ساتھ آفیت طلب کرو اور تنہائی میں سلامتی کے طلبگار بنو تقوی میں اخلاص توبہ میں زہد اور قناعت میں مالداری تلاش کرو فرزند آدم بھرے پیٹ میں عبادت کی تمہا کیوں رکھتے ہو اور نیند کی زیادتی کے ساتھ روشنی قلب کی توقع کیوں کرتے ہو فقیری کے قوف کے ساتھ قوف خدا کی امید کیوں رکھتے ہو اور فقرہ و مسکین کو حقیر بنا کر مرضی الہی کی توقع کیوں رکھتے ہو انیسویں صورت انسانوں عقل جیسی کوئی تدبیر نہیں اور عذیت و آزار سے ہاتھ رک لینے جیسا کوئی تقوی نہیں عدب سے بلند کوئی حساب نہیں اور توبہ جیسا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے ان جیسی کوئی عبادت نہیں ہے اور قوف قدا کے بغیر نماز نہیں ہے سبر کے بغیر فقیری میں کوئی حسن نہیں اور توفیق کے بغیر عبادت کا کوئی مکان نہیں ہے عقل سے زیادہ خوبصورت کوئی ہم نشین نہیں ہے اور جہالت سے بتر کوئی ساتھی نہیں ہے فرزند آدم میری عبادت کے لیے وقت خالی کرو تاکہ میں تمہارے دل کو بینیازی سے اور تمہارے ہاتھ کو رفت سے بھر کر تمہارے جسم کو راحت دے دوں اور قبر دار میری یاد سے غافل نہ ہونا کہ میں تمہارے دل کو فقیلی سے اور بدن کو رنج و تاپ سے اور سینے کو ہم و غم سے بھر کر جسم کو کمزوری اور دنیا کو تندسکی میں مقتلا کر دوں بیسویں صورت فرزند آدم موت تمہارے راز کھول دے گی اور قیامت تمہاری قبروں کو آشکار کر دے گی اور نامہ اعمال تمہارے پردوں کو چاک کر دے گا لہٰذا اگر کوئی گناہ صغیرہ بھی کرو تو اس کے چھوٹے ہونے پر نگاہ نہ کرو بلکہ اسے دیکھو جس کا گناہ کیا ہے اور اگر مقتصر رسط بھی مل جائے تو اس کی قلت کو مت دیکھو بلکہ اس پر نگاہ کرو جس نے دیا ہے فرزند آدم ہماری تدبیر عذاب سے مطمئن نہ ہو جانا کہ ہماری تدبیر اندھیری رات میں چکنے پتھر پر چوٹی کی رفتار سے زیادہ مقفی ہے فرزند آدم کیا تم نے ہمارے فرائض کو اسی طرح عذاب کیا ہے جس طرح ہم نے حکم دیا تھا اور کیا اپنی جان و مال سے قریبوں کی مدد کی ہے اور کیا برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا ہے اور کیا ظلم کرنے والوں کو معاف کیا ہے اور کیا قطع تعلق کرنے والوں سے تعلقات رکھے ہیں اور کیا قیانت کرنے والوں کے ساتھ انصاف کیا ہے اور کیا ترکے کلام کرنے والوں کے ساتھ کلام جاری رکھا ہے اور کیا اپنی اولاد کو عدب سکھایا ہے اور کیا دین اور دنیا کے بارے میں علماء سے سوال کیا ہے یاد رکھو یاد رکھو میں تمہاری شکل و خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہوں میں تمہارے دلوں کو اور آمال کو دیکھتا ہوں اور پھر انہی قسلتوں کی بنا پر راضی ہوتا ہوں اکیسویں صورت فرزند آدم اپنے نفس اور میری دیگر مخلوقات پر نگاہ کر کے دیکھو اگر کسی کو اپنے سے زیادہ صاحب عزت دیکھو تو اس کا احترام کرو اور خود اپنے نفس کا احترام کرو لیکن توبہ اور عمل صالح کے ساتھ ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کا خوف پیدا کرو قیامت کے دن سے پہلے اور اس دن سے پہلے جو واقعہ کا دن ہے خسارے کا دن ہے عذابِ برحق کا دن ہے جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے جس دن کسی کو بولنے کی تاب نہ ہوگی اور معاذرت کی اجازت نہ ہوگی تو وہ عظیم مصیبت کا دن ہوگا چیخ و پکار کا دن ہوگا اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا وہ ہلاکت کا دن ہوگا زلزلے کا دن ہوگا کھڑ کھڑانے والی مصیبت کا دن ہوگا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اس دن کے بارے میں کہ جب پہاڑ گر پڑیں گے سورہ اسرافیل اور زلزلے سے پہلے جس دن کے ہال سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے قبردار ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جن کا کہنا ہے کہ ہم نے سن لیا تھا مگر نافرمانی کی تھی بائیسویں صورت ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اے موسی بن عمران اے صاحب بیان میرے مختلف قسم کے بیانات کو سنو میں جزا دینے والا خاکم ہوں اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہے دیکھو سود کھانے والے اور ماباپ کی نافرمانی اولاد کو اللہ کے غضب اور جہنم کی آگ کی خبر سنا دو فرزند آدم جب اپنے دل میں سختی بدن میں بیماری اور روزی میں محرومی کو دیکھو تو سمجھ لو کہ تم نے غیر ضروری باتوں میں حصہ لیا ہے اولاد آدم دین درست نہیں ہو سکتا جب تک دل سیدھا نہ ہو اور دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو اور زبان پر قابون نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پروردگار سے شرم نہ کرو دیکھو جب تم لوگوں کے ایوب پر نگاہ کرو اور اپنے ایوب کو بھول جاؤ کہ تم نے شیطان کو خوش کیا ہے اور رحمان کو ناراض کیا ہے فرزند آدم تیری زبان ایک درندہ شیر کی مانند ہے اگر اسے آزاد چھوڑ دیا تو تجھے ہلاک کر دے گی کہ انسان کی ہلاکت اس نوکے زبان سے وابستہ ہے تئیسویں صورت اولاد آدم شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اسے اپنا دشمن قرار لو اور اس دن کے لئے کام کرو جس دن گروہ در گروہ مالک کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور اس کے سامنے صف بانت کر کھڑے ہوگے اور اپنے نامہ عامال کا ایک ایک حرف پڑھ ہوگے اور ظاہر و باطن جو بھی عمل کیا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کے بعد پر حزگار افراد گروہ در گروہ مالک کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے اور مجرم افراد جہنم میں پھیک دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے وعدہ وعید کے لیے یہی بات کافی ہے میں اللہ ہوں مجھے پہچانو میں محسن ہوں میرا شکریہ عدا کرو میں غفار ہوں مجھ سے بخشش طلب کرو میں مقصود و مطلوب ہوں میرا ارادہ کرو اور میں ظاہر و باطن کا جاننے والا ہوں لہذا مجھ سے درو چوبیسی صورت اللہ خود گواہ ہے کس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے ملائکہ اور عدل کے ساتھ قیام کرنے والے اہل علم بھی اس کی توحید کے گواہ ہیں بے شک اس خدا عزیز و حکیم کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور دین اس کے نزدیک صرف اسلام ہے نیک کرداروں کو جنت کی بشارت دے دو اور بد کرداروں کو ہلاکت اور فسارے کی خبر سنا دو جو اللہ کو پہچان کر اس کی اطاعت کرے گا وہ جنت پائے گا اور جو شیطان کو پہچان کر اس کی نافرمانی کرے گا وہ سلامت رہ جائے گا حق کو پہچان کر اس کا اتباع کرنے والا محفوظ ہے اور باطل کو پہچان کر اس سے الگ رہنے والا کامیاب ہے دنیا کو پہچان کر اس سے ترک کر دینے والا چھٹکارہ پا جائے گا اور آخرت کو پہچان کر اس کا طلب کرنے والا مقصد تک پہچ جائے گا اللہ جسے چاہتا ہے منزل تک پہچا دیتا ہے اور تم سب کو پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے فرزند آدم جب خدا نے تیرے رسک کی زمانت لے لی ہے تو اس قدر طویل احتمام کیوں ہے اور جب خرچ کی تلافی برحق ہے تو بقل کرنے کا سبب کیا ہے جب ابلیس تیرا دشمن ہے تو پھر یہ غفلت کیوں ہے اور جب حساب اور سرات سے گزرنا برحق ہے تو مال جمع کرنے کا سبب کیا ہے جب عذاب الہی برحق ہے تو معاصیت کا جواز کیا ہے اور جب ثواب بے خدا تی شدہ ہے تو آرام کیوں کیا جا رہا ہے اور جب ہر شے کا تعلق میرے فیصلوں سے ہے تو یہ فریاد کیوں ہے بات تو جب ہے کہ جو چیز تیرے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کر اور جو مل جائے اس پر اکڑ نہ جاؤ پچیسمی صورت فرزند آدم زاد راہ زیادہ فراہم کرو کہ راستہ بہت دور کا ہے اور کشتی کو درست رکھو کہ سمندر بہت گہرا ہے بوجھ کو ہلکہ رکھو کہ سرات بہت باریک ہے اور عمل کو خالص رکھو کہ پرکنے والا بہت باریک نظر رکھنے والا ہے اپنی نیند کو قبر کے لیے اور اپنے فقر کو میزان حساب کے لیے اٹھا رکھو اپنی خواہشات کو جنت کے لیے اور اپنی راحت کو آخرت کے لیے اور اپنی لذت کو ہور العین کے لیے اٹھا رکھو تم میرے ہو جاؤ تاکہ میں تبھارا ہو جاؤں دنیا کو حقیر سمجھ کر مجھ سے قریب ہو جاؤ اور فاسقوں سے نفرت اور نیک کرداروں سے محبت کر کے جہنم سے دور ہو جاؤ کہ اللہ نیک عمل کرنے والوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا چھبیسویں صورت اے اولاد آدم تم میری نافرمانی کی جرت کس طرح کرتے ہو جبکہ آفتاب کی گرمی اور ریت کی تپش سے بھی گھبرا جاتے ہو یاد رکھو کہ جہنم کے ساتھ طبقات ہیں اور ان میں ایسی آگ ہے جو ایک دوسرے کو کھا جاتی ہے جہنم کے ہر طبقے میں ستر ہزار وادیاں ہیں اور ہر وادی میں آگ کے ستر ہزار شعبے ہیں اور ہر شعبے میں آگ کے ستر ہزار شہر ہیں اور ہر شہر میں آگ کے ستر ہزار قصر ہیں اور ہر قصر میں آگ کے ستر ہزار مکانات ہیں اور ہر مکان میں آگ کے ستر ہزار کمرے ہیں اور ہر کمرے میں آگ کے ستر ہزار کوئے ہیں اور ہر کوئے میں آگ کے ستر ہزار صندوق ہیں اور ہر صندوق میں آگ کے ستر ہزار درخت ہیں اور ہر درخت کے نیچے آگ کی ستر ہزار میخیں ہیں اور ہر میخ کے ساتھ آگ کی ستر ہزار زنجیریں ہیں اور ہر زنجیر میں ستر ہزار صاحب لپٹے ہوئے ہیں اور ہر صاحب کی لمبائی ستر ہزار ہاتھ کی ہے اور ہر صاحب کے پیٹ میں سیاہ رنگ کا ایک سمندر ہے جس میں ستر ہزار بچوں ہیں اور ہر بچوں کی آگ ستر ہزار دم ہے اور ہر دم کی لمبائی ستر ہزار فقارہ غیر کی ہڈی کے برابر ہے اور ہر فقارہ میں ستر ہزار تل سرک زہر ہے میں اپنی ذات اقدس کوہ تور اور اس کتاب مستور کی قسم کھا کر کہتا ہوں جسے کشادہ کاغذ پر لکھا گیا ہے اور بیت مامور میں بلند آسمان اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم کہ یہ میں نے ساری سزا کافر، کنجوس، چغل خور، والدین کے نافرمان زکاة نہ دینے والے، سود کھانے والے، زناکار، حرام جمع کرنے والے قرآن کو بھلا دینے والے اور ہمسایہ کو عذیت دینے والے افراد کے لیے جمع کیا ہے علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں لہذا اپنے نفس پر رحم کرو کہ تمہارا بدن بہت کمزور ہے سفر بہت طولانی ہے، بوجھ بہت بھاری ہے، راستہ بہت باریک ہے، آگ بھڑکتی ہوئی ہے آواز دینے والے اسرافیل ہیں اور یہ فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہے سبتائیسویں صورت آئے لوگو تم دنیا کی طرف کس طرح راغب ہو گئے اور کس طرح خوش ہو گئے جبکہ وہ فنہ ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں زائل ہونے والی اور اس کی زندگی قتم ہونے والی ہے ہمارے پاس عطاق گزاروں کے لیے آٹھ دروازوں والی جنتیں ہیں ہر جنت میں زافران کے ستر ہزار باغات ہیں ہر باغ میں لولو مرجان کے ستر ہزار شہر ہیں اور ہر شہر میں یاقوت کے ستر ہزار قصر ہیں اور ہر قصر میں زمرت کے ستر ہزار مکانات ہیں اور ہر مکان میں سونے کے ستر ہزار کمرے ہیں اور ہر کمرے میں چاندی کے ستر ہزار مرکز ہیں اور ہر مرکز میں ستر ہزار دستقوان ہیں اور ہر دستقوان پر جواہرات کی ستر ہزار کشتیاں ہیں اور ہر کشتی میں ستر ہزار قسم کے کھانے ہیں اور ہر مرکز کے گرد ستر ہزار سرکھ سونے کے تق ہیں اور ہر تق پر رشم و دیبہ کے ستر ہزار بستر ہیں ہر تق کے گرد ستر ہزار عب حیات دودھ شراب اور شہد کی نہریں جاری ہیں اور ہر نہر میں ستر ہزار قسم کے پھل ہیں نسی طرح ہر گھر میں ستر ہزار کا فوری رنگ کے قیمے ہیں ہر قیمے میں ستر ہزار بستر ہیں ہر بستر پر ستر ہزار کشادہ چشم ہورے ہیں اور ہر ہور کے سامنے ستر ہزار کنیزیں ہیں جیسے سفید انڈے اس کے بعد ہر محل کے اوپر ستر ہزار کا فور کے قبے ہیں ہر قبے میں پروردگار کے ستر ہزار ہدیہ ہے جنہیں نہ کسی نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے خیال میں آیا پھر وہ میوے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں اور پرندوں کا گوشت ہے جس کی وہ قواہش رکھتے ہیں اور کشادہ چشم ہورے ہیں جو سربستہ موکیوں کی طرح چمکدار ہیں اور یہ نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے جو نہ مریں گے نہ روئیں گے نہ رنجیدہ ہوں گے نہ بھوہے ہوں گے نہ وہاں عبادت کریں گے نہ وہاں روزہ و نماز کریں گے نہ بیمار ہوں گے نہ پشاپ پکانا کریں گے نہ سوئیں گے نہ انہیں رنج ہوگا اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے لہذا جو شخص میری رضا میری کرامت کی منزل اور میرا ہمسایہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس مرتبے کو صدقے کے ذریعے دنیا کو حقیر سمجھ کر اور تھوڑے سے مال پر قناعت کر کے حاصل کر لے میں خود اپنی ذات کے لیے گواہ ہوں کہ میرے لاوہ کوئی خدا نہیں عیسیٰ اور عزیز دونوں میرے بندے اور میرے رسول رسولوں میں سے رسول ہیں اٹھائیسویں صورت فرزند آدم سارا مال میرا مال ہے اور تو میرا بندہ ہے تیرا حق صرف اتنا ہی ہے جتنا کھا کر فنا کر دیا اور پہن کر قرآنہ کر دیا ہے یا صدقہ دے کر محفوظ کر لیا ہے ورنہ جو زخیرہ کر لیا اس کا انجام صرف غیظ و غصہ ہے تمہاری زندگی کے تین حصے ہیں ایک میرے لیے ایک تمہارے لیے اور ایک مشترک ہے جو میرے لیے ہے وہ تمہاری روح ہے اور جو تمہارے لیے ہے وہ تمہارا عمل ہے اور جو مشترک ہے وہ تمہاری طرف سے دعا اور میری طرف سے قبولیت ہے فرزند آدم تقویہ اشتیار کرتا کہ مجھے پہچان لے اور بھوک برداشت کرتا کہ مجھے دیکھ لے اور میری عبادت کرتا کہ مجھے حاصل کر لے فرزند آدم اگر بادشاہ اپنے ظلم کی بنا پر جہنم میں جائیں گے اور عرب اپنے تأثب کی بنا پر اور علماء اپنے حسد کی بنا پر اور فقراء اپنے جھوٹ کی بنا پر اور تاجر اپنی بے ایمانی کی بنا پر اور کسان اپنی جہلت کی بنا پر اور عبادت گزار ریاکاری کی بنا پر اور مالدار اپنے تکبر کی بنا پر اور تاریان قرآن غفلت کی بنا پر اور زرگر ملاوٹ کی بنا پر اور زکاة نہ دینے والے زکاة ادا نہ کر کے جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت کا طلبگار کون ہوگا ایمان والو اللہ سے اس طرح درو جو درنے کا حق ہے اور قبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک اس کے عطاعت بزار نہ بن جانا فرزند آدم علم بغیر عمل وہ گرج ہے جس میں بارش نہ ہو اور عمل کے بغیر علم وہ درخت ہے جس میں پھل نہ ہو قوفِ خدا اور پرہزگاری کے بغیر علم وہ مال ہے جس کی زکاة نہ ادا کی جائے یا وہ کھانا ہے جس میں نمک نہ ہو یا وہ ذراعت ہے جو چکنے پتھر پر کی جائے احمق کے پاس علم وہ یاکوت اور موتی ہے جو کسی جانور کے ہاتھ لگ جائے سندل انسان کی مثال اس پتھر کی ہے جسے پانی میں ڈال دیا جائے رقبت نہ رکھنے والے کو نصیحت کرنا قبرستان میں بانصری بجانے کے مانند ہے اور مالِ حرام کا صدقہ نکالنا پیکانے کو پیشاف سے دھونے کے مترادف ہے مال بلا زکاة مثل جسم بلا روح ہے اور عمل بلا توبہ مثل امارت بلا اساس ہے کیا یہ لوگ الہی تدبیر کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں جبکہ یہ اتمنان صرف خسارہ والوں کو حاصل ہوتا ہے تیسویں صورت فرزند آدم جس قدر تیرا دل دنیا کی طرف مائل ہو اسی قدر میری محبت کو اپنے دل سے نکال دے کہ میں اپنی محبت کو محبت دنیا کے ساتھ کسی دل میں جمع نہ ہونے دوں گا میری عبادت کے لیے دنیا سے الگ ہو جا اور عمل کو ریاکاری سے خالص بنا لے تاکہ میں تجھے اپنی محبت کا لباس پہنا دوں میری طرف متوجہ ہو جا اور میری یاد کے لیے فراغت پیدا کر لے تاکہ میں ملائکہ کے درمیان تیرا ذکر کروں فرزند آدم مجھے توازو خاکساری کے ساتھ یاد کر تاکہ میں تیرا ذکر خوبیوں کے ساتھ کروں اور مجھے جہاد نفس کے ساتھ یاد کر تاکہ میں تجھے مشاہدے کے ساتھ یاد کروں تو مجھے زمین کے اوپر یاد کر میں تجھے زمین کے نیچے یاد رکھوں گا تو مجھے نعمت اور صحت کے ساتھ یاد کر میں تجھے شدت اور تنہائی میں یاد رکھوں گا تو مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کر میں تجھے مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا تو مجھے صحت اور مالداری میں یاد کر میں تجھے فقیری اور مصیبت میں یاد کروں گا تو مجھے صدق و صفہ کے ساتھ یاد کر میں تجھے آسمان کی فضاؤں میں یاد کروں گا تو مجھے غریبوں کے ساتھ احسان کر کے یاد کر میں تجھے جنت الفردوس کے ساتھ یاد کروں گا تو مجھے بندگی کے ساتھ یاد کر میں تجھے رموبیت کے ساتھ یاد کروں گا تو مجھے گڑ گڑا کر یاد کر میں تجھے کرامت کے ساتھ یاد کروں گا تو مجھے الفاظ سے یاد کر میں تجھے لطف و کرم سے یاد کروں گا تو مجھے ترک دنیا کے ذریعے یاد کر میں تجھے نعمت بقا کے ساتھ یاد کروں گا تو مجھے ہلاک کرنے والی شدت میں یاد کر میں تجھے کامل نجات کے ساتھ یاد کروں گا اکتیسویں صورت فرزند آدم مجھے یاد کر میں قبول کر لوں گا اور مجھ سے غفلت کے بغیر دعا کر میں تیری دعا کو فوراً مستجاب کر لوں گا تم مجھے خالی دلوں میں اسے یاد کرو میں تمہیں بلند درجات کے ذریعے یاد کروں گا تم مجھے اخلاص اور تقوی کے ذریعے یاد کرو میں تمہیں جنت الفردوس کے ذریعے یاد کروں گا تم مجھے امید و خوف کے ذریعے یاد کرو میں تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا تم مجھے بلند ترین ناموں سے یاد کرو میں بلند ترین مقاصد تک پہنچنے کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا تم مجھے تباہی اور فنا کے گھر میں یاد کرو میں تمہیں ثواب اور بقا کی منزل پر یاد رکھوں گا فرزند آدم کب تک تو اللہ اللہ کہتا رہے گا اور تیرے دل میں غیر خدا کی بستی رہے گی اور کب تک تیری زمان نام خدا لیتی رہے گی اور تیرے دل میں غیر خدا کا خوف رہے گا اور تو غیر خدا سے امید رکھے گا اگر تُو نے خدا کو پہچان لیا ہوتا تو غیر خدا کی کوئی اہمیت نہ ہوتی مگر مشکل یہ ہے کہ تُو گناہ کرتا ہے اور استغفار نہیں کرتا جبکہ استغفار اسرار گناہ کے ساتھ جھوٹوں کی توبہ کے مترابف ہے اور تیرا خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے بتیسویں صورت فرزند آدم تیری موت تیری امیدوں پر ہس رہی ہے اور میرا فیصلہ تیری احتیاط پر ہس رہا ہے میری تقدیر تیری تدبیر پر قندہ زن ہے اور میری تقسیم تیری لالچ پر ہس رہی ہے تیرا رزق نباطلا مشہور و معروف مضمون اور قضانے میں محفوظ ہے لہٰذا اپنے عمل خیر کے ذریعے موت کا استقبال کرو قبل اس کے کہ وقت نکل جائے تمہارا رزق کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا ہے میں نے زندگانی دنیا میں سب کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے فرزند آدم دنیا میرے دوستوں کے لیے تلق ہے لیکن وہ میری ملاقات کے مشتاق ہیں اور میرے دشمنوں کے لیے شیری ہیں لیکن وہ میری ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں فرزند آدم موت بہرحال نازل ہونے والی ہے چاہے تمہیں ناپسند ہو حکمِ خدا پر صبر کرو اور ایک دن قبر سے بہرحال نکالا جائے گا جب بستر سے اٹھو تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو اور رات کے وقت اور ستاروں کے غروب ہوتے وقت بھی تسبیح کرتے رہو تیتیسویں صورت فرزند آدم ایک تیرا ارادہ ہے اور ایک میرا ارادہ ہے مگر ہوتا وہی ہے جو میرا ارادہ ہوتا ہے لہٰذا جس نے میری طرف روک کیا اس نے مجھے پہچان لیا اور جس نے پہچان لیا اس نے میرا ارادہ کیا اور جس نے میرا ارادہ کیا اس نے مجھے طلب کیا اور جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا اور جس نے مجھے پا لیا اس نے میری قدمت کی اور جس نے میری قدمت کی اس نے مجھے یاد رکھا اور جس نے مجھے یاد رکھا میں نے اپنی رحمت سے اسے یاد رکھا فرزند آدم تیرا عمل قالص نہیں ہو سکتا جب تک چار موت کا مزا نہ چکھ لے سورت موت زرد موت سیاہ موت اور سفید موت سورت موت کا مطلب ظلم کو برداشت کرنا اور لوگوں کو عذیت نہ دینا ہے اور زرد موت کا مفہوم بھوک اور تنگ دستی ہے سیاہ موت نفس اور خواہشات کی مقالفت ہے کہ نفس کا اتباع راہ خدا سے بھٹکا دیتا ہے اور سفید موت لوگوں سے کنارہ کشی ہے چوتیسویں سورت فرزند آدم میرے پرشتے صبح و شام تیرے پاس آتے رہتے ہیں تاکہ تھوڑا بہت جو عمل بھی کر لے اسے لکھ لیں آسمان تیرے جن عمال کو دیکھ رہا ہے ان کا وہ گواہ ہے اور زمین تیری جن حرکات کو دیکھ رہی ہے ان کی وہ گواہ ہے آفتاب و مہتاب بھی تیرے اقوال و افعال کے گواہ ہیں اور میں تو تیرے دل کے اندر چھپے ہوئے اسرار کو بھی جانتا ہوں قبردار اپنے نفس کی طرف سے غافل نہ ہو جانا کہ موت ہی مشغول کر لینے کے لیے بہت کافی ہے اور ان قریب تو اس دنیا سے جانے والا ہے اور جو قیر اور شر پہلے بھیج دیا ہے وہ تیرے سامنے آنے والا ہے اس میں نہ کوئی کمی ہونے والی ہے اور نہ زیادتی اور جس قدر کام کر رہا ہے سب مکمل طور سے ملنے والا ہے فرزند آدم یاد رکھ کہ خیر تیرے پاس اترہ اترہ بن کر آتا ہے اور شر سیلاب کی طرح امٹ پڑتا ہے لہٰذا جس کی زندگی صاف ہوگی اس کا دین بھی پاک اور صاف ہوگا پیتیسویں صورت فرزند آدم مالداری کا غرور نہ کر کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور فقیری سے پریشان نہ ہو کہ یہ بھی حتمی اور لازمی نہیں ہے آزمائشوں میں مایوس نہ ہونا کہ سونا آگھی پر تپایا جاتا ہے اور مومن بلاؤں ہی سے آزمایا جاتا ہے مالدار انسان دنیا میں صاحبِ عزت اور آخرت میں زلیل ہوتا ہے فقیر دنیا میں زلیل اور آخرت میں صاحبِ عزت ہوتا ہے آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے فرزند آدم جب نو دس دن تک مہمانوں کا سلسلہ رک جائے تو غضبِ پروردگار سے پناہ مانگ فرزند آدم مال میرا مال ہے اور تو میرا بندہ ہے اور مہمان میرا نمائندہ ہے لہذا اگر تو نے میرے مال کو میرے نمائندے سے روک لیا تو میری جنت اور نعمت کی امید نہ رکھنا فرزند آدم مال میرا مال ہے اغنیاں میرے وکیل ہیں اور فقراء میرے آیال ہیں لہذا جو میرے آیال سے بخل کرے گا میں اسے جہنم میں ڈھکیل دوں گا اور کوئی پروہ نہیں کروں گا فرزند آدم تجھ پر تین چیزیں واجب ہیں اپنے مال کی زکاة ادا کرنا اپنے قرابتداروں سے اچھا سلوک کرنا اور مہمانوں کی خاطر کرنا لہذا اگر تو نے ان واجبات کو ادا نہیں کیا تو میں تجھے سخت ترین رنج میں مقتلا کر دوں گا اور عالمین کے لیے عبرت بنا دوں گا فرزند آدم اگر تو نے اپنی اولاد کی طرح اپنے ہمسائے کا خیال نہ کیا تو میں تیری طرح رخ بھی نہ کروں گا اور تیرے عمل کو قبول نہیں کروں گا اور تیری دعا کو مستجاب نہیں کروں گا فرزند آدم اپنے جیسے انسان پر غرور نہ کرنا کہ تیری ابتداء نجس نطفہ ہے اور یہ منی سلب اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے پشاپ کے مقام سے خارج ہوئی ہے فرزند آدم اپنی اس ذلت کو یاد کر کہ جب روز قیامت میرے سامنے کھڑا ہوگا اور میں تیرے باطن سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں رہا ہوں اور میں سینے کے رازوں سے بھی باقبر ہوں چھتیسویں صورت فرزند آدم ثقاوت کر کہ ثقاوت حسن یقین سے پیدا ہوتی ہے اور یقین ایمان سے پیدا ہوتا ہے اور ایمان جنت سے آتا ہے فرزند آدم بقل سے پہیز کر کہ بقل کفر سے آتا ہے اور کفر کی جگہ جہنم ہے فرزند آدم مظلوم کی بددعا سے در کہ اسے میری بارگاہ تک آنے سے کوئی شیل نہیں روک سکتی ہے اگر میں معاف کرنے اور درگزر کرنے کو پسند نہ کرتا تو آدم کو تر کے اولا میں مقتلہ نہ ہونے دیتا اور اپنی جنت تک ہر گز واپس نہ کرتا فرزند آدم اگر میری نگاہ میں معافی محبوب تری شیل نہ ہوتی تو میں کسی کو گناہ کے ذریعے نہ آزماتا فرزند آدم جب میں نے تجھے بغیر مانگے اور فریاد کے ایمان و معرفت کی دولت دی دی ہے تو سوال اور فریاد کے بعد جنت اور مغفرت سے کس طرح بکن کر سکتا ہوں فرزند آدم جب کوئی بندہ میری حفاظت چاہتا ہے تو میں اسے ہدایت دے دیتا ہوں اور جب مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو میں کافی ہو جاتا ہوں اور جب میرے غیر پر بھروسہ کرتا ہے تو زمین و آسمان کے تمام اسباب کو کٹ دیتا ہوں فرزند آدم نماز زہا کو ترک نہ کرنا کہ اس کے پڑھنے والے کیلئے وہ تمام چیزیں دعا کرتی ہیں جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے فرزند آدم تُو نے میرے حکم کو برباد کر دیا اور میری نافرمانی کا مرتقب ہو گیا تو اب روز قیامت تجھے میرے عذاب سے کون بچا سکتا ہے سی تیسویں صورت فرزند آدم لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاف کو درست کر تاکہ میں بھی تجھ سے محبت کروں اور اپنے نیک بندوں کا بھی محبوب بنا دوں اور تیرے گناہ بھی معاف کر دوں فرزند آدم اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ کر انصاف کر اور جو اپنے لیے چاہتا ہے اسے دیگر مسلمانوں کے لیے بھی پسند کر فرزند آدم جو دنیا ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرنا اور جو ہاتھ آ جائے اس پر اکڑ نہ جانا کہ یہ دنیا آج تیرے لیے ہے کل تیرے غیر کے لیے ہوگی فرزند آدم آخرت کو طلب کر اور دنیا کو طرق کر دے کہ آخرت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے فرزند آدم تو دنیا کو ڈھونڈ رہا ہے اور آخرت تجھے تلاش کر رہی ہے موت کے لیے وقت آنے سے پہلے تیاری کر لے اگر میں دنیا کو کسی کے لیے بھی چھوڑ سکتا تو انبیاء کے لیے چھوڑ دیتا تاکہ میرے بندوں کو میری اطاعت کی دعوت دیں فرزند آدم کتنے ماندار ہیں جنہیں موت نے فقیر بنا دیا ہے اور کتنے ہسنے والے ہیں جنہیں موت نے رولا دیا ہے اور کتنے بندے ہیں جن کے لیے میں نے دنیا کا داون پھیلا دیا تو سرکش ہو گئے اور میری اطاعت کو ترک کر دیا اور اس حال میں مر کر جہنم میں واصل ہو گئے اور کتنے بندے ہیں جن کے لیے دنیا کو ترک کر دیا تو انہوں نے صبر کیا اور جنت میں داخل ہو گئے 38 سورت فرزند آدم تیری صبح دو عظیم نعمتوں کے درمیان ہوتی ہے اور تجھے قبر نہیں ہوتی کہ دونوں میں سے کونسی نعمت عظیم تر ہے وہ گناہ جو لوگوں کی نگاہ سے مقفی ہیں یا وہ تعریف جو لوگوں کی زبان پر ہے یاد رکھ یاد رکھ تیرے جن گناہوں کا مجھے علم ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی تجھے سلام ہی نہ کرے اپنے عامل کو دکھانے اور سنانے کے جذبے سے پاک بنا لے کہ تُو رب جلیل کے سامنے ایک بندہ زلیل ہے اور اس کے احکام پر معمور ہے زاد راہ فراہم کر لے کہ تُو مسافر ہے اور مسافر کے لیے زاد راہ ضروری ہے فرزند آدم میرے قضانے کبھی قتم ہونے والے نہیں ہیں اور میرے ہاتھ کرم کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں تُو جس قدر قرص کرتا ہے میں بھی تجھ پر قرص کرتا ہوں اور جس قدر روک لیتا ہے میں بھی اپنی عطا کو روک لیتا ہوں فرزند آدم فقیری کا قوف اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے اور تُو اپنے یقین کی کمی کی بنا پر مسکینوں پر بقل کرتا ہے فرزند آدم جو روزی کے پیچھے پڑ گیا اس نے میری کتاب میں شک کیا اور جس نے میرے انبیاء کی تصدیق نہیں کی اس نے میری قدائی کا انکار کر دیا اور جس نے میری قدائی کا انکار کر دیا میں اسے موکے بھل جہنم میں دال دوں گا انتالیسی صورت فرزند آدم اپنے دل کو زبان سے ہم آہنگ بنا لے اور اپنے زبان کو اپنے عمل کے مطابق کر لے اپنے عمل کو میرے لیے خالص کر لے کہ میں غیرتدار ہوں اور غیب خالص کو پسند نہیں کرتا ہوں یاد رکھ منافق کا دل اس کی زبان سے الگ ہوتا ہے اور اس کی زبان اس کے عمل سے الگ ہوتی ہے اور اس کا عمل غیر خدا کے لیے ہوتا ہے فرزند آدم جب بھی تیری زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے یا تو نظر اٹھا کر کسی چیز کو دیکھتا ہے یا ایک قدم چلتا ہے تو تیرے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو تیرے عمل کو تیرے حق یا تیرے خلاف لکھتے رہتے ہیں اولاد آدم ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دنیا جمع کرو بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ بندہ زلیل کی طرح طویل عبادت کرو اور میری نعمتوں کا کثیر شکریہ ادا کرو اور صبح و شام میری تسبیح کرتے رہو یاد رکھو رزق مقدر ہو چکا ہے حریص محروم رہنے والا ہے اور بقیل قابل مضمت ہے اور حاسد کے مقدر میں صرف رنج و غم ہے اور پرکنے والا پروردگار زندہ و قیوم ہے فرزند آدم میری عبادت کر کہ میں قدمت گزاروں کو دوست رکھتا ہوں تو میرا بندہ زلیل و آجز ہے اور میں تیرا قدائے جلیل و قادر ہوں اگر تیرے بھائیوں کو تیرے گناہ کی ہوا بھی لگ جائے تو وہ تیرے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں گے تیرے گناہ روزانہ بڑھ رہے ہیں اور تیری عمر روزانہ گھٹ رہی ہے قبردار قبردار اپنی عمر کو باطل اور غفلت میں برباد نہ کر دے بلکہ اگر زیادہ زندگی چاہتا ہے تو ارباوے دل کی صحبت اختیار کر اور فرزندان دنیا سے پرہیس کر کے مساکین کا ساتھ دے فرزند آدم جس دریائی مسافر کی کشتی ٹوٹ جائے اور وہ ایک تختے کے سہارے پر باقی رہ جائے اس کی مسئبت بھی تجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے کہ تیرا گناہ یقینی ہے فرزند آدم میں تجھے آفیت دے کر اور تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کر کے تجھ سے قریب ہوتا ہوں اور تُو گناہ کر کے اور آقلت کو برباد کر کے اور دنیا کو آباد کر کے مجھ سے دور ہو رہا ہے فرزند آدم جب تُو کامیاب اور نیک بندوں کے ساتھ نہ رہے گا تو کامیاب کس طرح ہو سکتا ہے اے موسیٰ بن امران میری بات کو سنو کہ کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جائیں یعنی اس کے ظلم قید و مکر چگل خوری، غیبت، بغاوت، حسد، نقصان اور ظاہر و باطن سے محفوظ نہ ہو جائیں موسیٰ ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر نہ کریں کہ میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں اور میرا ذکر ان کے حق میں صرف یہ ہے کہ ان پر دانت کرتا رہوں اس کے بعد جس کا جی چاہے ایمان اختیار کرے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے چالیسویں صورت فرزند آدم نہ میری نافرمانی کر اور نہ مجھ سے بخشش کا سوال کر فرزند آدم خوشو و خضو کے ساتھ میری عبادت کر ورنہ میں تیرے دل کو فقیری سے تیرے ہاتھوں کو سعیے پہہم سے تیرے بدن کو رنج و طعب سے اور تیرے سینے کو ہم و غم سے بھر دوں گا اور پھر تیری دعا کو بھی خبول نہیں کروں گا اور تیری دنیا کو تنگ کر دوں گا اور تیرے رزق کو کم کر دوں گا فرزند آدم میں تیری روزانہ کی نماز سے راضی ہوں تو تُو میرے روزانہ کے رزق سے راضی ہو جا فرزند آدم ذرا کھہر جا کہ تیرا رزق تیشدہ ہے اور حریص ہمیشہ محروم رہتا ہے اور حاصل قابل مذہمت ہوتا ہے اور کوئی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے فرزند آدم اپنی کشتی کو مستحکم بنا لے کہ زمندر بہت گہرا ہے اور اپنے زادرہ کو زیادہ کر لے کہ گھاٹیاں بڑی دشوان ہیں موسیٰ بندہ دنیا میں عمل کرتا ہے اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہو کر واپسی کا تقاضہ کرتا ہے اور کہتا ہے خدایہ ہمیں بصیرت عطا فرماؤں اور دوبارہ واپس کر دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور ہم آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں میری عزت و جلال کی قسم کہ میں کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا موسیٰ جو تجھے خوش کرے گا اور تقویٰ دیار کرے گا میں اسے جنت دے لوں گا موسیٰ یہ دنیا کھیل تماشا لہو لعب زینت اور باہمی تفاقر کا ذریعہ ہے مومن کے لیے اس دنیا میں عبادت اور ہم و غم کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور آخرت میں جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے موسیٰ قیامت کا دن بہت سخت ہے جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آنے والا ہے اور نہ بیٹا باپ کو کوئی فائدہ پہچانے والا ہے کتنے ہی ایسے فقیر ہیں جو دنیا میں اپنی محتاجی کو چھوڑ گئے اور آخرت کی طرف مشکور و مسرور ہو کر چلے گئے اور کتنے ہی مالدار ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مال کو دنیا میں چھوڑ دیا اور آخرت کی طرف فقیر و تنہا ہو کر چلے گئے جہاں اپنے مال اور عمال پر شرمندگی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا مال کو ورسے کے لیے چھوڑ گئے اور روز قیامت تک سخت ترین عذاب میں مقتلع ہو گئے جہاں ہم نے ان کے عمال کی بنا پر ان کے عذاب میں مسلسل اضافہ کر دیا الہیات محبت اولاد جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ پروردگار سب سے بہتر عمل کون سا ہے فرمایا بچوں کی محبت کہ میں نے انہیں فطرت توحید پر پیدا کیا ہے اور انہیں موت بھی دیتا ہوں تو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیتا ہوں ریاکاری پروردگار روز قیامت ریاکاری کرنے والوں کو حکم دے گا ان لوگوں کے پاس جو دن جن کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے تھے دیکھو وہاں عمال کا ثواب ملتا ہے یا نہیں تربیت اولاد جناب موسیٰ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے دیکھا کہ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے ایک سال کے بعد واپس آئے تو دیکھا عذاب قتم ہو گیا عرض کی قدائی یہ انقلاب کیسے آ گیا ہے ارشاد ہوا اے رواللہ اس کے فرزند نے بڑے ہو کر ایک راستے کی اصلاح کر دی ہے اور ایک یتین کو پناہ دے دی ہے تو میں نے بھی اس کے گناہ بخش دیئے ہیں حصول رضا الہی بنی اسرائیل نے جب موسیٰ سے کہا کہ پروردگار سے کوئی ایسا عمل دریافت کرو جس سے وہ راضی ہو جائے ارشاد ہوا موسیٰ ان سے کہہ دو کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں میں ان سے راضی ہو جاؤں گا توبہ اے دعو جب بندہ مومن گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور اسے یاد کر کے شرماتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں اور پرشنوں کو بھلا کر اسے نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں سب سے زیادہ غہم کرنے والا ہوں حساب قیامت پیغمبر اسلام نے دعا کی کہ خدایا میری امت کا حساب روز قیامت ملائکہ اور مرسلین کے سامنے نہ کرنا تاکہ ان کا عیب ظاہر نہ ہونے پائے تو ارشاد ہوا اے میرے حبیب میں اپنے بندوں پر تم سے زیادہ مہربان ہوں اگر تمہیں پسند نہیں کہ ان کا حساب دوسروں کے سامنے ہو تو میں تمہارے سامنے بھی نہ کروں گا تاکہ میرے بندگانے مومنین کا معاملہ صرف مجھ تک محدود رہ جائے میارِ محبتِ خدا اعداؤ جو کسی دوست سے محبت کرتا ہے اس کی بات کی تصدیخ بھی کرتا ہے اور جو کسی دوست سے راضی ہوتا ہے وہ اس کے فیل سے بھی راضی ہوتا ہے اور جو کسی دوست پر اعتماد کرتا ہے اس کا اعتبار بھی کرتا ہے اور جو کسی دوست کا مشتاق ہوتا ہے اس کی طرف تیز قدم آگے بھی بڑھتا ہے حلاکت فرعون جناب امام رضا سے سوال ہوا کہ فرعون کو ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کیوں غرب کر دیا گیا فرمایا کہ اس نے موسیٰ سے فریاد کی تو ارشاد الہی ہوا موسیٰ تم نے فرعون کی فریاد رسی نہیں کی تم اس کے قالق نہیں تھے اگر وہ مجھ سے فریاد کرتا تو میں ضرور سن لیتا موت قلیل اللہ ملک الموت جب ابراہیم کے پاس آئے تو قلیل اللہ نے کہا کیا دوست اپنے دوست کو موت بھی دیتا ہے ارشاد ہوا ملک الموت جا کر ابراہیم سے کہہ دو کہ کیا دوست دوست کی ملاقات سے بھی گھبراتا ہے دوست تو دوست کی ملاقات کا مشتاق رہتا ہے ابتلاء مؤمن جب میں مومن کے ایمان کو کامل بنا دیتا ہوں تو بدن کی کمزوری اور رزق کی قلت سے انتہان کرتا ہوں اگر دل تنگ ہوتا ہے تو دوبارہ دے دیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہے تو ملائکہ پر فقر کرتا ہوں موتے مومن و کافر میری عزت و جلال کی قسم میں جب کسی بندے پر رحم کرنا چاہتا ہوں تو اس کے گناہوں کا حساب یہی کر دیتا ہوں کبھی بیماری کے ذریعے اور کبھی دہشت کے ذریعے اور اگر کچھ باقی رہ جاتا ہے تو موت میں سختی کر دیتا ہوں اور میری عزت و جلال کی قسم جب کسی بندے پر قیامت میں عذاب کرنا چاہتا ہوں تو دنیا میں ساری نیکیوں کا حساب کر دیتا ہوں کبھی رسٹ میں وسط دے کر کبھی جسم میں صحت اور دنیا میں عمد دے کر اور اگر کچھ باقی رہ جاتا ہے تو موت کو آسان بنا دیتا ہوں فضیلتِ قرآتِ قرآن جو شخص دعا کے بجائے تلاوتِ قرآن کرتا ہے میں اسے شکر گزاروں کا بہترین ثواب انعیت کر دیتا ہوں کہ وہ مزید مانگنے کے بجائے موجود ہی پر اتفا کر کے ذکرِ خدا میں مشغول ہو گیا ہے قبولیتِ عمال بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اس قدر عبادت کی کہ تنگے کی مانند ہو گیا تو اس دور کے نبی کے پاس وحی آئی کہ اس سے کہہ دو میری عزت و جلال و جبروت کی قسم اگر تو اس قدر عبادت کر کے پتیلی میں چربی کی طرح پگھل جائے تو بھی میں تیری عبادت طور نہیں کروں گا جب تک اس دروازے سے نہ آئے جسے میں نے حکم دیا ہے منتقب بندے رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے باب جنت پر اس طرح لکھا دیکھا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے محمد اللہ کے رسول ہیں علی اللہ کے حبیب ہیں حسن و حسین اللہ کے منتقب ہیں فاطمہ اللہ کی کنیز ہیں اور ان سب کے دشمنوں پر اللہ کی لانت ہے نامِ علی جنابِ فاطمہ بن تیاسد اپنے فرزن کو لے کر خانہِ کعبہ سے نکلنے لگی تو آواز آئی کہ مالک نے اس کا نام علی رکھا ہے اور اس کا ارشاد ہے میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے نکالا ہے اور اپنا عدب سکھایا ہے اور اپنے علم کی باریکیوں سے آگاہ کیا ہے یہ میرے گھر میں بتوں کو توڑے گا اور میرے گھر کی چھت پر آزان کہے گا میری تقدیس و تمجید کرے گا خوشہ بحال اس کے چاہنے والوں اور اطاعت کرنے والوں کے لیے اور جہنم اس کے دشمن اور نافرمان افراد کے لیے ہے شکرِ نعمت جو تمہیں نعمت دے اس کا شکریہ ادا کرو اور جو شکریہ ادا کرے اسے نعمت دو کہ شکریہ کے بعد نعمت کو زوال نہیں اور کفرانِ نعمت کے بعد اسے بقا نہیں شکر نعمت کی زیادتی اور تغیراتِ زمانہ سے آمان کی زمانت ہے ذکرِ خدا میرے بندوں مجھے یاد کرو میں تمہیں نعمتوں کے ساتھ یاد کروں گا تم مجھے اطاعت و عبادت کے ذریعے یاد کرو میں تمہیں احسان و نعمت اور رحمت و رضا کے ذریعے یاد کروں گا جو مجھے لوگوں کے مجمع میں یاد کرے گا میں اسے ملائکہ کے مجمع میں یاد کروں گا تعلیم و تعلم خیر سیکھو اور نجاننے والوں کو سکھاؤ کہ میں خیر سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن بنا دیتا ہوں تاکہ اس جگہ میں وحشت نہ ہو دنیا دار عالم خبردار اپنے اور میرے درمیان کسی فریفتہ دنیا عالم کو نہ قرار دینا کہ تمہیں محبت کے لیے راستے سے الک کر دے کہ ایسا عالم میرے بندگانے مومنین کا رخزن ہے اور میں اسے کم سے کم یہ سزا دوں گا کہ اس کے دن سے اپنی مناجات کی شیرینی اور لذت کو نکال دوں گا موسیقی